السلام عليكم باری اس کے حال چالے سب خیر خیریت سے آج جو ہے وہ نئے ڈاپک کے ساتھ آخر ہوں اور جانوروں کی جو ہے یہ پسندیدہ غزہ اور طاقتور یہ چھولے ہیں ٹھیک ہے جو کے بوائل ہوئے میں اور یہ بھی جو ہے بڑے طاقتور ہوتے ہیں ان کی ڈائیڈ میں شامل کرنا ہوتے ہیں ہے تو آپ دیکھیں میں اسے اللہ میں ان کو پھلاتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی ان کیا دیکھیں کیسے آگے بھی شوڑا یہ دیکھیں اس کی بہت فائدے ہیں یہ طاقت پر بہت ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس کو ڈائیٹ میٹ کرنا چاہیے جانوروں کی کیونکہ یہ طاقت فرام کرتا ہے اور یہ جانور مرنی انسانوں کے لیے بھی کالا چھولا جو ہے وہ کون کی کمی بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے وہ انسانوں نے جانوروں اور یہ بہت ہیلی ڈائیٹ ہے ہنگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں کھلاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی جو ہے آپ کو کھلانا چاہیے ان کو ابھی یہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے مجھے میں نے بلا آپ کو دیکھا دوں میں کھلا رہا تھا تو یہ ان کی ڈائیٹ میں ضرور ڈائیٹ کریں دھاگت بار ہوتے ہیں اور یہ ہی نہیں کہ آپ لگتار اس کو کھلائیں لگتار کھلائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موشن لگ جائے تو یہ کہ جانور کی ڈائیٹ چینج کرتے ہیں ہر جیس کھلائیں اس کو تھوڑی تھوڑی اور تھوڑی سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کو میکسیم لیول پہ لے کے جائیں اور اچانک کھلائیں گے تو موشن باگا رہا جو ہے جانور کو لگ جاتے تو اچانک بلکل نہیں کھلائیں تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور پھر آگے لے گئے اور یہی طریقے گار ہوتا ہے جو ہے کوئی بھی ڈائیٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے کا جانور کی کیونکہ میدہ بنائے جاتا ہے ان کا تو اب جیسے میں لائے ہوں تو میں تھوڑا 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 ہی کھلاؤں گا سب کو یہ جو میرے ہاتھ میں ایک پاؤں کے قریب ہے اس سب کو میں کھلا دوں گا تھوڑا تھوڑا ایک کو نہیں کھلا جیسے کہ یہ ہے ہماری ماشاء اللہ کتنی ایکسٹائیڈ ہو رہی ہے اسے چکر میں ہوا ہوا تو گائیس یہ جو ہے وہ میں نے مولا آپ کو بتا دوں گا کل چونے کے حوالات ہے اور یہ جو ہے نا آپ ڈائریک نہیں کھلائیں ان کو جو ہے عبال کے کھلائیں عبال کے صور نرم ہو جاتے ہیں ڈائیجیشن میں جو ہے آسانی ہوتی ہے اور اگر آپ ان کو ڈائریک کھلا دیں گے تو مسئلہ ہوگا کھلائیں گے جلدی جو ہے وہ یہ محضم کر لیں گے اور پیٹ ویٹ خراب نہیں ہو کوئی ان کا لیکن آپ اچھا ہی کھلائیں گے ان کو تو یہ مسئلہ کریں گے تو یہ میں بتا دوں کہ بوائل کر کے کھلانے ٹھیک ہے بہتر ایڈل چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اگر میں نے بولا تو آپ نے کھلا دیا اور پھر موشن وغیرہ لگ جائے ٹھیک ہے تو بوائل کر کے کھلانے اب سب تک کے لئے جتنا ہی باقی بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کیسے تینکیو اللہ حافظ ساللہ علیکم بھائی جال جالے سب خیر کر رہی اسے آج مام کی اپ ڈیٹ ہونا ہے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کی ڈائیٹ ہے جیسے کہ بچہ آج سے تین مہینے گئے تو اس کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے کس طرح اس کو دانے بھی لائے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹا ہے تو ابھی میں اس کو آہستہ اہستہ جو ہے نا وہ دانے بھی لائے رہا ہوں ٹھیک ہے دانے میں مقصد میں اس کو چھلکا وغیرہ یہ کھانے لگا ہے چھلکا بوسی چوکر یہ بکری تھوڑی تینکہ دیئے مجھے بار بات تو چھلکا جو ہے وہ ابھی اٹھانے لگا ہے برکور اور چوکر بھی میں ملا دیتا ہوں چوکر کم چھلکا دادہ تو چھلکا یہ ماشاء اللہ شوق سے ساتھ ہے تو اب میں آہستہ اہستہ اس کو ہیدانے پر بھی لگا ہوں گا لیکن ابھی نہیں اب اس کو چھلکا ہی کھلا ہوں ٹھیک ہے جب یہ چھلکا بوسی حرام سے اٹھانے لگے گا تھوڑا اس کی صحت پر لگے گا ٹھیک ہے میں دیکھوں اس کی یہ جی ہو گئی تو آہستہ اہستہ جو ہے میں اس کو میں نے لوسن بھی لگا دیا ایسا ایسا لوسن کھاتا ہے جنتر کے تھوڑے تھوڑے پتے وہ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھلکا جو ہے نا دیکھ رہا ہے چھلکا تھوڑا 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 ہلکا ہلکا میں اس میں وہ رکھا ہے ہلکا معمولی جو ہے وہ ٹوری ہے اور چھلکا زیادہ ہے مطلب نوے پرسن چھلکا ہے تو دس پرسن پندہ پرسن جو ہے وہ اس میں دوری ہوگی بھائی تھوڑا سا میں نے سو چوکری ملا ہے لیکن چوکر کم رکھا ہے تو آہستہ آہستہ پہ لاؤں گا اس سے پہلے میں اس کا میزہ بنا دوں گا ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو جانے پہ لاؤں گا کیونکہ بچے سکتے زیادہ موت کی وجہ جو بنتی ہے نا موٹالی کی ریٹس ہوتا ہے وہ موشن کی وجہ ہوتا ہے بچوں کو موشن لگتا ہے وہ موشن سملتا نہیں ہے بگڑ داتا ہے بچے آپ کے مر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بچوں کو موشن سے بچائیں بچوں کو موشن لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو چارے پہ لائیں چارے سے پھر دانے پہ لائیں اس کی مقدار بڑھاتے رہے اور میکسیم لیوز پہ لائے ایج وائس جیسے کہ ابھی یہ ڈائی تین مہینے سے اپر ہو گیا تو اس کی عمد تین مہینے تو پھلانے چاہیے پھلا دیا اس کو اب یہ آہستہ 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 دانے پہ لائے تو اب یہ چھلکے سے میں نے سٹارٹ کیا تھوڑ تھوڑی اس کی دائی کرچنگ کلے کے لیے توری بھی ڈال دی ہے تو یہ اس کا پلان ابھی رکھا ہوا ہے تو جو نیو جو ہے وہ اس کو پلان کریں اور جانور کو اپنے بچائیں کیونکہ بچوں کا موٹیلیٹی ریٹ آتا ہوتا ہے اور یہ ہی آپ کا پروفیٹ ہوتا ہے اور یہ گھوٹ فارما نے بگری بچے داری ہے یہ آپ کا فائدہ باقی پورے سال تو آپ کھلائیں اس کو ٹھیک ہے نا تو اس پہ تھوڑا توجہ دیں جانور کو پہلے بچے کو پہلے چھلکا چھلکے پہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے چھلکا اب اس ہی تھوڑا 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 پوری بھی دیتے ہیں چارے ہر چارے میں مو لگا ہے یہ نہیں کہ یہ کی چارہ کھاتا ہو بس سب کھاتا ہو جانور آپ کو جو کھلائیں وہ کھائیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کچھ اس کا آپ ڈائیٹ پلان کریں اور اس کو پھر دانے پہ لیا ہے ایسا ایسا وہ پھر میکزمم لیبل پہ لے جائے جب ایک سال کا ہو جائے اور اس سے بڑا ہو جائے تو پھر میکزم لیبل پہ دانے پہ لے جائیں وہ اس کی روک ریس کے حساب سے اس کو لے جائیں ٹھیک ہے بھائی کوئی کمنٹ کو کوئی کوئی سوال ہوا مجھ سے پوچھ سکتے ٹھیک ہے اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اب تک کے لئے اتنے گئے سینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم قائد کیا جال جالے سب خرکریہ سے آج جو ہے وہ ہم کی اپ ڈیٹر دیکھیں ماشاء اللہ جانور جو ہے وہ صحت مند ہے اور کھاپی رہے یہ ہی جو ہے ٹاپک آج جانور آپ کو صحت مند ہونے کی نشانی کیا ہے یہ جانور آپ کو اچھارا اٹھا رہا ہوا اور اچھارا کی طرف لوٹال لائک لاکھ رہا ہوا ب야지و ماشaría لاپ� بخانے ما۔ اور یہی آپ کی جو ہے وہ پتھانیوں ہے جانور کو پیچھانی بھی ہے جو ہے جانور صحت مند ہے اوہین ایسے اور یہ آپ غرف لائک رہا ہوتارے تو آپ کی مارک رہے جانور جانور قراب ماشیل اللہ مر رہا ہے جانور ہے مچان genial رہا ہے undert Fiftyv4 mocでした پانی بھی آپ میں معلوم ہوگی آگے چارہ پانی اٹھا رہا ہے تو مٹھلہ سیڈ ہے یہ سیڈ میں جانور کی پیسان ہے اور آپ کی دیکھیں یہ بھی چارہ کر رہی ہے اور آپ کا یہ دیکھیں یہ بھی ماشاللہ جو نا چارہ پڑھتم کر چکی تو یہ آپ کتاب ہونا چاہیے آپ کا دیکھیں اس کو تنگ کر رہی ہے گولو مولو کو جانور آپ کا ایسی جو ہے وہ چارہ اٹھاتا بہت سیڈ میں ہوتا ہے باقی دو کو بھی دکھایا ہے تین کو بھی دکھایا ہے اور یہ چھوٹی ہے باقی ایک جو ہے وہ بڑی بھکری میں اندر باندھی بھی وہ بھی ماشاللہ چارہ میں لگی بھی یہ سیڈ میں جانور کی پہچان ہوتی ہے یہ جانور آپ کا چارہ اٹھا اور آپ دیکھیں ماشاللہ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں ماں بیٹی ہیں دونوں اور ماشاللہ یہ ایک سی ہے اپنے فرق نہیں ہے آپ دیکھیں اس نے اپنے چارہ ختم کر لی ہے اور اپنی اممہ کے تاتھ آگئی تو یہ مطلب خوشی ہوتی ہے جانور آپ دیکھیں کھاتا پیتا بھاو آپ کو سکون ملتا ہے مہنت بسول ہو گیا تھی یہ آپ کو خاص میں نظر کرنی اپنے جانوروں پر جانور کو چارہ اٹھا رہا ہو پانی بھی رہا ہو ملتا ہے ابھی میں نے ایک اس سے پہلے ویڈیو ڈالی تھی تو میں بات کر رہا تھا بریٹی تو یہ وائٹ گولو مول ہو اس کی بریٹ ہے وائٹ والی بھگری وہ یہی بریٹ ہے بات چوئے کہ آپ کو کمنٹ کو کیوریو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کسی بارے میں رہنمائی چاہیے ہو کیونکہ میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں تو وہ اپنے ایکسپیننس کے حوالے سے بتاتا ہوں جو میں آزمان چکا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو جو بھی میں دے سکتا ہوں وہاں آپ کو سپو سکتے ہیں باگی بھی چینز کو لائے جاؤں سپرائب کریں دیکھیں دوسری والی بھی جو ہے بکری آگئی ہمارے پاس آو 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 یہ بھی جو ہے چارہ اپنا کھا چکی ہیں اور اب در جو ہے وہ ان کی پیش قدمی ہے کہ میں ادھر آ رہا ہوں لیکن وہ بکری مارتی ہے بچی ہوتا نہیں مارتی اپنی اس کو مارتی ٹھیک ہے گائی آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنے خیال اکی کا سینکی و لافظ السلام علیکم گائی اس کے حال چال ہے سب خیر خیریہ سے آج جو ہے وہ اپ ڈیٹ اوام کی اور دوسرا آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے اپنے اوام کی جو گولو مولو ہے اس پر مارشاللہ جو ہے یہ بڑی شرارتی ہے اور پیار کرنے والی بھی آسانی ہے لیکن ٹوڑا سانا پھٹکیلی بھی ہے یہ اور اس کا بچہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ میں نے جو ہے وہ دھائی یا تین مہینے کی جو ہے وہ میں نے بچہ خریدہ تھا ٹھیک ہے اور یہ لالو پیت اس نمبر سے ہی خریدہ تھا میں نے اور یہ جب کی بات ہے دو ڈھائی شہل ہوگا اس کو چار سے پہنچ ہزار روپے گا میں نے بچہ لیا تھا اور وہ لاکے پھر میں نے اس کو پالا تھا اب ترکھیں ماشاءاللہ یہ تن بھی ہے اور ایک گریٹ بھی دے چکی ہے مجھے اور جو بچہ ہے وہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل اسی کی طرح ہے آجو نیچو آجو اور نیچو بلکل اپنی طرح جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ دیا ہے ٹھیک ہے اور بہت جو ہے وہ جو ہے پیار والی ہے یہ ماشاءاللہ اور جو کھلاو ماشاءاللہ وہ کھاتی ہے جانور ایسی ہونا چاہیے پیار کریں آپ سے جو آپ کھلاو وہ کھائے نہ کریں نہیں کریں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ بریٹ کونسی پالیں تو بریٹ آپ یہی رکھیں جو نیو پالنے والے وہ یہ بریٹ رکھیں گلابی وغیرہ کے چکر میں نہ جائیں ٹھیک ہے جو بڑی بریٹ ہوتی ہیں ان کے نکھرے بھی بڑے ہوتے ہیں تو پالنے یہ مشکل ہوتی ہے اور پھر وہ ایک جھٹکیں مر جاتے ہیں تو ایسی بریٹ پالیں یہ سگ جان ہوتے ہیں سردی گرمی وزاش کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ دیتے ہیں اس سے آپ کی حمت بڑھتی ہے جب آپ ایک دھاپ پال لیں گے حمت بڑھ جائے گی تو پھر آپ اور پالیں گے اب آپ لائیں گے گلابی اور وہ ایک دو مہینے میں مال جائے گا تو آپ کی حمت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ ایک بریٹ دے چکی ہے اور میں یہ ہے کہ بریٹ کے درمیان تھوڑا قیب رکھتا ہوں تو یہ کہ اب دوبارہ بریٹ اس سے میرا کروانے کا ارادہ ہے اور جو دوسری والی اس نے بریٹ دیتی وہ بھی ماشاء اللہ بڑھی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتا ہوں اور فردر یہ ہے کہ ابھی چارے کا انتظار کرتا ہی ہے میں نے چارہ بھی رکھا رہی ہے ان کو ٹھیک ہے چارہ رکھوں ہوں تو مسئلہ اور یہ ٹڑا ہو جاتا ہے ابھی باقی چارہ دے رہے ہیں کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اگر اس آج جو ہے وہ گرمی بھی زیادہ ہے تو میں نے بلے آپ کو دکھا دیں پانی وغیرہ جو ہے کارس آپ کتاب یہ رہی ہے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کو کھولا بھی چھوڑیں کھولا بھی چھوڑتا ہوں میں اس کو یہ آج میں نے آپ کو اس کے حالے سے بتایا اس کے علاوہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تک کے لئے اتنے ہی تھنکیو اللہ پیس موسیقی موسیقی